موسم ویبھاگ نے دیش کے کچھ راجیوں میں بھاری بارش تو کچھ راجیوں میں ہیٹ ویو کا ایلرد زاری کیا ہے یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ دیش میں ایک سے اٹھارہ جون کے بیچ میں اب تک بیس پرسنٹ کم بارش ہوئی ہے خریف کے کسان بوائے کے لیے بارش کی امید کر رہے ہیں لیکن لگتا ہے کہ مونسون کی رفتار تھوڑی دھیمی رہ سکتی ہے اس کا دلہن پر کیا کتنا اثر پڑ سکتا ہے اور آگے جا کر جس طرح کی دلہنوں کی استحتی ہے سرکار کی طرف سے کیا رائے ہو سکتی ہے انڈیا پلسز این گرین مرچنٹ اسسییشن کے چیئرمن اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں محمل کتھاری جی نمسکار اور آپ یو ایس سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور آپ کا شکریہ دیر رات تک ہمارے لیے آج جاگنے کے لیے لیکن آپ سے پہلے موسم اور بوائی پر ہی فرس سنس لینا چاہیں گے دنیوان منیسہ جی آپ نے مجھے شعبہ آمندرک کیا ہم سن رہے ہیں کہ مونسون جیسے پہلے پریدکشن ہوا تھا کہ مونسون اس بار بہت اچھا رہے گا لیکن اب جو آئی ایم ڈی کا پریدکشن آ رہا ہے کہ جو جون مہینے میں ہیں وہ ایبریج مونسون سے کم ہوگا تو یہ ایک تھوڑی چندتا جنگ کرستیتی ہے لیکن ابھی یہ بہت پریمیچور ہے کہنا کہ اس کا دالوں کے پوادن پر کیا اثر پڑے گا کیونکہ اگر یہ پلانٹنگ ایریاز میں جانتے ہیں ہماری دالوں کا پوادن ہوتا ہے اگر اس ایریا میں باریز اچھی رہی تو میرے کیال سے دالوں کا اتفادن کم سے کم وہ ٹھیک ہونا چاہیے لیکن یہ کہنا ابھی بہت مشکل ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے لیکن جیسے کہ سدن پیننسلا میں جو ہمارا ہے وہاں اچھی باریز ہو رہی ہے اور نورتیس میں حالانکہ نورتیس میں اتنا اتفادن نہیں ہوتا ہے اور کچھ ایک ایریا میں جیسے ویسٹ میں بھی تھوڑی بات باریز کانومان اچھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر باریز گروئنگ ایریاز میں اچھی رہی تو اتفادن میں فرق نہیں پڑنا چاہیے لیکن اگر اگر مونسون ایفیکٹ اسی طرح رہا اور آگے اگر مونسون کی استطیتی اچھی نہیں رہی تو پھر یہ بڑی ایک چنتا جنک استطیتی بنتی ہے بہاں کی بات تو پرائیسز کی بات تو الگ ہے ایک ایویلیبلٹی ایک بیجر ایشو بن جائے گا تو میں ہمیں آسا کرتا ہوں کہ ریسی استطیتی نہیں بنے اور ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے اس لئے بہت پریمیچور ہے کچھ بھی بات کہنا لیکن آگے مونسون اچھا ہو اور دالوں کا اتفادن اچھا ہو سکے محمل جی یوزلی زیادہ تر فصلوں میں میڈ جولائی تھرڈ ویک آف جولائی تک بھی یہاں پر بہائی ہوتی ہے تو تب تک تھوڑے سے نمبرز بیٹر ہونے شروع ہو جاتے ہیں دالوں کے لحاظ سے بھی وہی ووچ کرنا چاہیے ایک بار میڈ جولائی تک کا انتظار کرنا چاہیے بالکل جیسا میں نے کہا یہ بہت پریمیچور ہے بھی کہنا ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے جولائی میں ہم نے اکثر دیکھا کہ جولائی کی انڈ آف جون میں اور جولائی میں مونسون کافی ہے دو تین سال میں ہم دیکھ رہے ہیں انڈ آف جون اور جولائی میں مونسون کافی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور دالوں میں اتنا پانی نہیں چاہیی اگر تھوڑی وارث ہوتی ہے اچھی وارث ہوتی ہے تو میرے کیعال سے دالوں کا اتنا پانی ہم ایک اچھا اتنا پانی کارمان کر سکتے ہیں اس لئے ابھی اس پہ کہنا کہ دالوں کا اتنا پانی کوئی اس پہ بہت بڑا ایمپیکٹ ہونے والا ایسا نہیں سکتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ایک خبر پہ آنا چاہیں گے جو مارکٹ میں کافی فیل رہی ہے کہ دالوں کا جو امپورٹ ہے وہ سرکار کھول سکتی ہے as of now of course ہم پیلی مٹر کے بارے میں جانتے ہیں چنے پر باتچیت ہے لیکن کابولی چنہ اور ہرے مٹر جو ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو لگتا ہے یہاں پر کچھ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے کیا اس طرح کی کچھ ڈیپریزنٹیشنز ہیں دیکھیں مانیسا جی سرکار نے چنے کی جو اپلوکتہ کی کمی دیکھتے ہوئے یلو پیس کا ایمپورٹ الاؤ کیا تھا 6 دسمبر 7 دسمبر سے اور ہم کافی لمبی وانترہ میں ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں جو جیرو ڈیوٹی کے ہو رہے ہیں اسی طرح سرکار نے دیسی چنے پہ بھی ڈیوٹی کو جو 66% ڈیوٹی دی اس کو نیل کر دیا ہے لیکن چنے کی جو اپلوکتہ ہے دیسی چنے کی خاص کر جو اپلوکتہ ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ بہت کام ہے کیونکہ چنہ جو ہماری دیس کے علاوہ یہ آسٹریلیا میں پیدا ہوتا ہے یا تنجانیہ میں ہوتا ہے تنجانیہ میں ہر سال لگوہ ایک لاغ ٹن ایمپورٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ وہاں کونٹیٹی ہوتی نہیں ہے آسٹریلیا میں گت برس پانچ لاغ ٹن کا اتپادن ہوا تھا جس نے دو ڈائی لاغ ٹن اب ان کے پاس بچا ہے تو اتنا کارگو ہم جیروع سمجھتے ہیں کہ جو ابھی ایمپورٹ ہو جائے گا لیکن یہ یہ کونٹیٹی جو ہماری ریکپائرمنٹ ہے یہ کونٹیٹی بہت چھوٹی ہے اس لیے ہم نے بھی ہم نے سرکار پہ ریپرزنیشن دیا ہے کہ کابولی چنہ جس پہ 44% ڈیوٹی ہے آپ اس کو ڈیوٹی کو بھی میل کر دیں تاکہ ہم ایک بڑی ماترہ میں جو کابولی چنہ کا ایمپورٹ کر سکتے ہیں رسیا میں جو کابولی چنہ ہوتا ہے اس کی جو ہارویسٹنگ ہوتی ہے اور وہ لگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں ہماری دیسی چنہ کا ایک سبسٹیٹوٹ ہے کیونکہ ایک چھوٹا اس کا جو سائی جو سکس ایم ایم سے اور سکس ایم ایم سے بھی چھوٹا ہوتا ہے یا سکس ایم ایم کے لگ بگ ہوتا ہے اور وہ ہمارے دیسی چنہ کو اچھا سبسٹیٹوٹ کرتا ہے اور اس کا جو ہارویسٹ جولائی اگرسن ہوتا ہے تو ہمارے جو فیسٹیبل ٹائم ہم اس کو اس کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں تو اس میں کیا پرائیسیز بھی سٹیبلائز ہوں گے تو اس سے یہ سرکار کہ ہم نے سرکار کو آئی پی جی ایم ایک ریپریٹنس سے بھیجا ہے اور ہم سرکار سے اس پر اور بھی اس کو فول آب کرتے رہیں گے اور ہم چاہیں گے کہ یہ سرکار اس پر ڈیوٹی جو ہے اس پر اس کو نیل کر دے اور ہم تاکہ اس کو ایمپورٹ کو ہم اس کو لاسکیں اور جو ہمارے ہاں جو ابھی سورٹیج بنی ہوئی ہے ہم اس کو اس ایشو کو اچھی طرح سے ایڈریس کر سکیں تو یہ بات ہوئی کابولی چنے جہاں پر ابھی چاہتے ہیں کہ وہ نیل ہو جائے کیا اور دالوں کا ایمپورٹ بھی آپ کھلتا ہوا دیکھتے ہیں کیا اور بھی یہاں پر وائیابیلٹی فیزیبیلٹی ہے گت برس کا آپ نے دکھا ہے کہ جو ہمارے مونسون تھا بہت کراب تھا ہمارے دالوں کا اتفادن جو ہے کام ہوئے لگ بک سرکار کے آنکھڑوں کے حساب سے پچیس سے تیس لاکھ تن دالوں کا اتفادن کام ہوئے ہمارے دالوں کی کنجمشن بھی بڑھتے جا رہے ہیں لگ بک ہم دس سے پنجمشن بڑھ رہے ہیں ہمیں ہر سال ہمارے دالوں کا اتفادن ہمارے کنجمشن بڑھ رہے ہیں تو سرکار نے لگ بک اگر آپ دیکھیں گے ٹوٹلی فریلی الاوڈ ہے تو اب مجھے اس میں نہیں لگتا کہ امپورٹ کے اندر میں کچھ اور زیادہ کچھ کرنے کے لیے ہے حالانکہ ہم نے سرکار کو جرور آگرے کیا ہے کہ جو جیرو پرسنٹ ڈیوٹی پہ آپ نے یلو پی جو ایمپورٹ الاوڈ کیا ہے وہ اس پہ جرور اس پہ تھوڑا ویچار کرنا چاہیے سرکار کو یلو پیس پہ وہ 54 سے اوپر ہے اور یہ جو پالیسی ہے سرکار نے 31st اکٹوبر تک لاؤڈ کی ہے جس میں ہمارا نیا پلانٹنگ سرو ہوگا چنے کا اور مٹر کا تو اس میں اگر دالوں کے دام کم رہیں گے تو ہمارے جو کسان ہیں وہ کافی ان کے لیے کافی نیراسا جنہ کی ستیتی بنے گی کیونکہ جب دام کم ہوں گے تو وہ انکریز اس کا اتبادن کریں یا چنے جو اتبادن اس پہ بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو اس پہ ڈیوٹی لگانی چاہیی باقی جو سرکار نے جتنے قدم اٹھانے چاہیے بنانے کے لیے وہ سارے قدم اٹھا چکے ہیں اور ہم آسا کرتا کہ مونسون اچھا ہوگا اور ہمارے آتوان اچھا ہوگا محمل جی ایک فائنل question آپ سے اف کار لگاتار یہاں پر دالوں کی انفلیشن کی بات کرتے رہتے ہیں باقی کمورٹیز میں بھی انفلیشن ہے لیکن جس طرح کی دالوں کی بات کی جاتی ہے کیا انفلیشن بہت زیادہ ہے اف کار ہم جانتے ہیں کہ فنڈیم جو سرہ کے ہیں بھاو بڑھنا لازمی ہی تھا لیکن اب کیونکہ مونسون ہے امپورٹ بھی یہاں پر آ جائیں گے تو کیا بہت بڑی چنتہ ہے دالوں کی انفلیشن کو لے کر آگے جاتے ہوئے مجھے نہیں لگتا ہے اگر مونسون فیل بات ہے بہت بڑا بڑا سکتا ہے اگر مونسون اچھا رہا تو ایک سنٹیمنٹل فرق بھی پڑتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بنے ہے ہوئی ہمارے بیگنگ آگست ہمارے 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 سنٹیمنٹل ہمارے ملنے بڑا مگا ہے ہے بریزیل سے بھی ابھی جون مہینے میں ابھی بریزیل سے بھی ایکسپورٹ شروع ہو گیا ہے اوڑت کا ماں سے پچاس جاتن پچاس جاتن اوڑت کا نمان ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے مہینوں میں اچھی ایویلیبلٹی بنی رہے گی اور جیسا کہ میں کہا تھا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اسے منسون اچھا رہا تو ایک سینٹیمنٹل جیوری فرق پڑے گا اور داہوں میں ستہ بنی رہے گی. پوائنٹ ٹیکن. بہت شکریہ اوڑیبل جی ہمارے ساتھ آج جڑنے کے لئے اور بہت اتمنان سے وہاں پر بات بھی کرنے کے لئے. آج کے ابینٹ کی میٹنگ بھی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ایم ایس پی پر بھی ہم ایک موومنٹ وہاں پر آتا ہوا دیکھیں گے وہ بھی ایک شاید ایک سینٹیمنٹ پوزیٹیو رہ سکتا ہے لیکن جیسے کہا گیا کہ پچھلے دو سالوں میں ہم نے دال کے پروڈکشن میں یہاں پر کمیاں آتے ہوئے دیکھی ہے لیکن جہاں تک کنزمشن ہے وہ دس پندرہ لاک ٹن بڑھائی ہے اور اس کا امپیکٹ ہم نے پرائسز میں آتا ہوا دیکھا بھی ہے تو یہ تو بات ہوئی دالوں کی لیکن بریک میں جانتے ہیں موسیقی